تو دوستو اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو فیچر نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں ہیلو دوستو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سائنس ڈیلی اور نائنٹھ کلاس کے چپٹر کے آج ہم بات کریں گے جو ہے سٹکچر آف ایٹم اس سے جو پریویس چپٹر اپنا تھا ایٹمز اینڈ مولیکیولز تو اس میں کافی باتیں ہم نے ایٹمز کے بارے میں پڑھی مولیکیولز کے بارے میں پڑھی ایمپیریکل فورمولا مول کنسیپٹ یہ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی اب سٹکچر آف ایٹم کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہم اس ایٹم کے اندر اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا سٹکچر کیا ہے اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے پارٹیکلز ہیں تو وہ کون سے ہیں یہ کس نے ہمیں بتایا کس سائنٹس نے ایکسپیرمنٹ کیے ان باتوں کے اوپر اب ہم آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ایٹم کی اگر بیگراؤنڈ کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے ہی دیش کے انڈیا کے مہرسی کند تھے سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا انو یا پرمانو یہ ٹرم دی کہ ہر جو میٹر ہے وہ سمولیسٹ پارٹیکل جو اس کے سمولیسٹ پارٹیکل ہے میٹر کے اس کا نام مجھ نے کہا انو یا پرمانو اس کے بعد یعنی کہ ویدک کال کی بات ہی ویدک پیریڈ اس کے بعد کون آیا تھا ہم نے پڑھا گریک فیلوسپر تھے ڈیموکریٹس انہوں نے بتایا کہ میٹر چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنتا ہے اور پھر آئی ڈولٹن کی تھوری جون ڈولٹن انہوں نے بتایا کہ ایوی میٹر ہے ایوی میٹر ہے میٹر ہے اپ آف ایکسٹریم لی سمول پارٹیکلز اینڈ دیز پارٹیکلز اینڈی ویزیبل ان کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں یہ بات ہے ہم نے پڑھی کس کے بارے میں میٹر کے بارے میں اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جون ڈولٹن کے ڈرو بیکس تھے کہ اس کے چھوٹے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد سائنٹسٹ آئے جیسے ویلیم کروکس اور اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹ کی جے جے تھومسن یا سائنٹسٹ ہیں گولڈ سٹین انہوں نے ایکسپیریمنٹ کی ایٹمز کے اوپر اور یہ بتایا کہ ایٹمز جو ہے وہ پارٹیکلز سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ پارٹیکلز یا تو پوزیٹیو لی چارجڈ ہیں یا پھر نیگٹیو لی چارجڈ ہیں مینز انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے یہ بتایا ایٹمز میڈ اپ اوپ آئی در پوزیٹیو لی چارجڈ پارٹیکلز اور نیگٹیو لی چارجڈ پارٹیکلز یا تو پوزیٹیو لی ہیں یا پھر نیگٹیو لی چارجڈ پارٹیکلز ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں بھئے ایٹم کے بارے میں کس نے کیا کیا بتایا ہے اس کے بعد ریدر فورڈ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھئے ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ لگ بھگ اس کا سارا 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 ماس اس نیوکلیس کے اندر ہی ہوتا ہے اس نیوکلیس کے اندر دو طرح کے نیوکلیر پارٹیکلز ہیں یعنی کہ ایٹمز جن سے مل کر بنا ہوا ہے نیوٹرونز اور پروٹونز تین طرح کے فنڈامینٹل پارٹیکلز ٹوٹل ہیں ویسے وہ ٹائپ کی بھی ہوتے ہیں مہین تین طرح کے ہم پڑھیں گے نیوٹرون اور پروٹون کہاں پائے جائیں گے نیوکلیس کے اندر پائے جائیں گے الیکٹرونز کیا کریں گے اس نیوکلیس کے چاروں طرف گولا کا راستے ہیں ان میں الیکٹرونز چکر لگاتے ہیں یہ جو گولا کا راستے ہیں ان کو کہا جاتا ہے شیل یا ان کو آپ کیا بول سکتے ہیں اور بیٹ تو یہ ہے یہ جیسے فرسٹ شیل ہے یہ کیا ہے یہ سیکنڈ شیل ہے فرسٹ شیل کو جیسے آپ کے سے بھی ڈیو نوٹ کر لیتے ہو یہ ل ایم اینڈ سو اون پہلے شیل کے اندر جو الیکٹرون تو تین طرح کے فنڈامینٹل پارٹیکلز کون کون سے پارٹیکلز ہیں الیکٹرونز پروٹون اور نیوٹرونز تو پروٹون اور نیوٹرونز کہاں ہیں نیوکلیس کے اندر الیکٹرونز کہاں ہیں باہر ان شیلز میں چکر لگا رہے ہیں پہلے شیل میں دو الیکٹرون آتے ہیں دوسرے ہم آٹھ آتے ہیں یہ آگے آگے ہم پڑھتے جائیں گے اسی چپٹر میں تو پہلے شیل میں دو الیکٹرون ہیں جو چکر گاڑھتے رہتے ہیں دوسرے ہم کتنے ہیں ٹوٹل آٹھ الیکٹرونز ہیں تو ایٹم کی یہ تصویر اب آپ کے سامنے آئی کہ ایٹمز میں تھری ٹائپس کے فنڈامینٹل پارٹیکلز ہیں الیکٹرونز ہیں جو باہر شیلز میں چکر لگاتے ہیں نیوٹرونز اور پروٹونز کہاں ہیں نیوکلیس کے اندر ہیں الیکٹرونز پر نیگیٹو چارج ہے الیکٹرونز پر کیسا ہے نیگیٹو پروٹرونز پر پوزیٹو چارج ہے اور نیوٹرونز پر کوئی چارج نہیں ہے الیکٹرونز اور پروٹرونز کی سنخیہ برابر ہوتی ہے ایٹم میں یہی کارن ہے کہ جو ایٹم ہے وہ ہوتا ہے الیکٹریکلی نیوٹرل ایٹم is الیکٹریکلی نیوٹرل یعنی کہ اس پر کوئی چارج نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ الیکٹرون پر نیگیٹو ہے پروٹرون پر پوزیٹو ہے نیوٹرون پر کوئی نہیں ہے تو جتنا نیگیٹو ہے ان دونوں کی سنخیہ برابر ہے جتنا نیگٹیو ہوتنا ہی کیا ہے پوزٹیو ہے تو یہ برابر ہی یہ کٹ جائیں گے یہ already zero ہے ہی تو ایٹم overall آپ کے پاس کیا ہے گا electrically neutral یہ جو تین fundamental particles ہیں electron, protons اور neutrons ان کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا اور specifications ہیں تو اب اپنے سامنے تصویر آ چکی ہے کہ ایٹم میں کیا ہے نوکلیس کے اندر neutrons ہیں neutrons پر کوئی چارج نہیں ہے protons پر کیسا ہے positive تو overall اگر کوئی یہ پوچھے nucleus پر کیسا چارج ہے تو positive آئے گا کیونکہ neutron پر کوئی چارج نہیں ہے proton پر positive ہے اور یہ دونوں کہاں ہیں nucleus کے اندر ہیں اور باہر کون ہیں electrons چکر کاٹ رہے ہیں کس میں گولا کا راستے ہیں ان کو shells کہا جاتا ہے یا orbits کہا جاتا ہے یعنی کہ ککشوں میں چکر کاٹتے ہیں اب یہ جو electron, proton, neutron ہے ان کے بارے میں کچھ basic facts کیا کیا باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی سب سے پہلے جیسے discovery ہے تو electrons کی جو discovery ہے وہ scientist کا نام تھا جے جے تھومسن انہوں نے discover کیا electrons کو protons کی جو discovery ہے یہ کی گولڈ سٹین تو protons کی discovery کس نے کی گولڈ سٹین نے neutron کی discovery بات میں ہوئی کیسا چارج ہے ان کی نیچر کیسی ہے یہ آپ کو پتا ہے electrons are negatively charged protons بتائیے کیسے ہیں protons are positively charged جبکی neutrons پر کوئی چارج نہیں ہے they are neutral in nature اگر ہم symbol کی بات کریں electrons کا symbol کیا ہے E protons کا symbol کیا ہے P neutrons کا symbol کیا ہے N تو اب اگر آگے مجھے کہیں electrons لکھنے پڑے تو میں پوری electrons کی spelling نہ لکھ کر لکھوں گا کیونگا E protons کے لیے P neutrons کے لیے N relative charge relative means compare کرنا ہے تو اس پر اگر minus 1 ہے تو relatively اس پر کیا آئے گا plus 1 ہم مانیں گے اس کے اوپر تو کوئی charge ہوتا رہی ہے تو یہ ہے 0 relative mass تو relative mass کیا ہے ایک دوسرے کو compare کر کے بتاؤ mass کتنا ہے تو اگر میں اس کا mass 1 مانتا ہوں ان دونوں کا لگ برابر ہے اس کا اگر mass 1 ہے تو اس کا بھی کتنا ہے 1 اب اس سے اگر compare کرو relative کو امدل ہوتا آپ compare کرنا دونوں کو تو یہ 1837 گنا کم ہوتا ہے 1 upon 1837 means اگر اس کا 1 ہے تو electrons کا mass ہے 1 کا 1837 بھاگ یعنی کہ 1837 گنا کم ہے اس سے تو ان کا کافی کم mass ہوتا ہے بجائے کی protons اور neutrons ان دونوں کا لگ بھگ سیم ہوتا ہے absolute mass کی بات کریں تو اس کا mass ہے 9.1 into 10 raised to the power minus 28 گرام یہ electrons کا کیا ہے absolute mass ہے ان کا ہے 1.6 into 10 raised to the power minus 24 گرام اور no doubt ان کا برابر ہے تو اس کا بھی کیا ہے 1.6 into 10 raised to the power minus 24 گرام تو یہ کچھ ایسے facts ہیں جو آپ کو electrons protons neutrons کے بارے میں یاد رکھنے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ atoms کے بارے میں کس کس scientist نے کیا کیا models ہمارے سامنے رکھے اور ان سے کیا کیا نشکر سامنے پتہ لگتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں atoms لیکن اس کے آگے کی بات انہوں نے کچھ نہیں بتائی کہ electrons کیا کرتے ہیں جو اب ہم جانتے ہیں کہ ریوال کرتے ہیں یا کیسے reaction کریں جو بھی بات ہیں اس لیے یہ model کوئی خاص super hit نہیں ہوا اور اس کے لگتا موسیقی